ممرا کاؤسا میں راسن دکانداروں کو لے کر لوگوں کے پرتی شکایتیں جاری ہیں لوگ شکایت لے کر جائے تو کہاں جائے ممرا کاؤسا میں تیس راسن دکان کھلے ہوئے ہیں کرونا مہماری کے بیچ ایک طرف لوگوں کے کام کاج بند ہے اور وہی کرونا کے خوف میں بھی لوگ جی رہے ہیں ایسے حالات میں جہاں سرکار پردھان منطری گریب کلیان یوزینہ کے تحت گریبوں کو تین مہینے مفت راسن دینے کا اعلان کیا اور لوگ اس کا لاب بھی اٹھا رہے ہیں کچھ دکانداروں کے کارن گریب زندہ پوری طرح راسن نہیں لے پا رہی ہے اس میں کوئی کارن ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کیوں نہیں لے پا رہی ہے پوری راسن اس کے پہلے ہم نے ایک خبر چلائی تھی جو علماس کالونی کے اندر ایک راسن دکاندار کی جو لوگوں کے ساتھ گیر جاتی کر رہے تھے جس کو لے کر دو مہینے سے اس مددے پر ممراہ کوسا میں ایک انجیو کام کر رہی تھی لوگوں کے سکایت پر انجیو نے ٹھوس قدم اٹھایا ہے اور وہ دکان کا لائسنس رد ہو گیا ہے آج ایک اور دکاندار کا کارنامہ سامنے آیا جو تنون نگر کیون میری کے پاس راسن دکان ہے جس کی سکایت لوگوں نے کیا تھا کھولے عام کیا ہے وہاں پر بھی ایف ای میلی آس پہنچے جو لوگوں کی شکایت پر جہاں پر دیکھا گیا کہ لوگوں کو کس طرح سے چونہ لگایا جا رہا ہے انگوٹھا لگانے کے نام پر اور اس راسن کارڈ میں جو بارہ ڈیجٹ نمبر ہیں اس کو جو ہے وہاں پر آگے کے چار نمبر یا پانچ نمبر مٹا دیئے ہیں راسن دکاندار تاکہ وہ اپنا آن لائن چیک نہ کر سکے کہ ان کے خاتے میں کتنا راسن آیا ہے اور انہوں نے کتنا لیا ہے ہیرا فیری کس طرح سے کی ہے ہم آپ کو بتا دے دکاندار پہلے تو راسن کارڈھارکوں کو کس طرح سے ڈراتے ہیں ہماری اس خبر میں آپ سنیں گے ان محلاؤں نے کیا کہا ہے اور ایک بزرگ چاچا جو کی وہ بھی اس سے پیڑی تھے دکاندار سے انہوں نے کیا کہا ہے پہلے جس طرح سے انہیں چونہ لگایا گیا ہے راسن دینے کے نام پر بعد میں ان کے پیسے انہیں واپس دیے گئے ہیں پہلے آپ سنیے ہمارا راشن بند ہو جائیں گا تو ایسے کتنی بار آپ لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے دس مرتبہ لگا چکے ہیں اچھا کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ راشن کا کینسل ہو جائیں گا آپ انگوٹھا لگا دو اچھا تو اس لئے در سے آپ لوگ انگوٹھا لگانے آتے ہیں ہمارے کیا کرتے ہیں لازٹ مینے میں ان لوگوں نے ایک ویڈیو نکال لیتے ہیں کہ آپ لوگ کا جو بھی online راشن آپ لوگ چیک کریے آکے لیجئے ہم لوگوں نے ہمارا راشن چیک کیے تو معلوم پڑا کہ ہمارا راشن دس اور پندرہ کلو رہتا ہے جبکہ یہ لوگ ہم کو پانچ اور دس کلو دے رہے تھے پلس دس روپے اور بارہ روپے سے دے رہے تھے ٹھیک ہے ڈیڈی آئے میرے ان سے بات کرنے کے لئے بولے ابھی آپ جاؤ بابای آپ بارہ بجے آؤ میرے سے بات کرو میں بارہ بجے آکے انگی باس راشن انتر جمع کی تب تو یہ لوگ آئے تھی ان لوگوں کو یہ بات کی ہے ان لوگوں نے ابھی جاؤ پچھلا جو ہوا وہ ہو گیا نیکس ٹائم سے دیکھیں گے میں میں نے میں نے راشن کارڈ میرا کھولی تو جو بارہ ڈیجٹ نمبر رہتے اس کے پانچ ڈیجٹ رہو گرہتے ان لوگ نے پھورے کٹ کر کے دے دیئے تھے ہم لوگوں کو تاکہ کوئی پبلک آن لائن اپنا راشن چیک کر کے یہاں پر نہیں آئے اور ان لوگ راشن بھی مہنگا پیچتے دو کارڈ میں لوگوں نے ہمارے گھر کے ہی کیے تو اسٹارٹنگ کا ان لوگ نے وہ ہی ہٹا جئے تو راشن کارڈ آپ کے پاس ہے راشن کارڈ ہے تو راشن کارڈ کے اوپر مطلب دینا چاہیے ان کو آلک سے پیسے کہاں سے لے رہے آپ سے ان لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے رہتے ہیں ان لوگوں نے ایسی ہی رہتا ہے اور جب ہمارا شروع کیے جب یہ ریجسٹریشن ہوا یہ اپنا آدارکار جمع کرنے کے بعد تب ان لوگوں نے کہ آپ کو راشن ملے گا آنکوٹہ لگا کے چلے جاؤ ملا نہیں ملا راشن میں آنکوٹہ لگا کے ہم نے تین مینے گیا جانواری سے راشن لی مارچ میں میں نے راشن نہیں لی جبکہ آنلائن چیک کر تو لوگ نے ہمارچ کی بھی انٹری کر کے رہتے ہیں جو کارڈ دار کے پاس ایسا ماملہ ہے آنکوٹہ لگانے کا اور چلے جانے کا تو یہ مطلب کیا ڈراتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہاں تو لوگوں کو راشن باندھو رہتے ہیں دیا ہے انہوں نے تاکہ لوگ چیک نہیں کر سکے آن لائن اور ان کو بھائمانی کرنے کے لئے ملے اچھا تو یہ اپنی بھائمانی جاری رکھنے کے لئے جو ہم نے آورنیس کے لئے جو ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا بارہ ڈیجٹ کا لوگ جو چیک کر کے دکان پہ آئے ان کے پاس جب لوگ چیک کر کے آتے تو یہ کارڈ میں کیا کرتے تھے کہ شروع کے چار پانچ بیجز جو انہوں نے کارڈ کر کے رکھے ہوئے کہ لوگ چیک نہیں کر سکے اور ان کو اپنی بھائمانی کرنے کو بھی لے دیکھتے ہیں ابھی آپ بھی آئے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ملہا ایسے کئی لوگ مرکتے ہیں یہی ہے ہر دکان پہ یہی چل رہا ہے ممرا کے ہر دکان پہ یہی چل رہا ہے اور یہ سب کا سنڈیگیٹ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے چل رہے ہیں ابھی جبکہ ہم نے ایک سچپینڈ بھی کرایا ہے اس پر ریڈ بھی کروایا ہے ایک دکان کا علمات کا اس کے باوجود بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے تو ابھی میں ریشنگ آفیزر سے دوبارہ بات کروں گا اور ان کا جو ہے ان کی انکوائری کرنے لگاؤں گا تاکہ دو چار جب تک سسپینڈ نہیں ہوئے گے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا اب لوگوں میں کیا ہے کہ ویڈیو کے وجہ سے آورنیس آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اس طریقے کے حرکت کرتے تاکہ یہ لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ ان کے آکاؤن میں کتنا کیا ہے کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ میسیج ڈال دیتے لوگوں کو کہ بھائی آجاؤ تمہارا کاٹ جلدی آپ آجاؤ نہیں تو تمہارا کاٹ کینسل ہو جائے گا تو میں نے جو ہے ان کے جو بیسی آر جو ہے ان سے بات کیا ہوں لے ایسے کاٹ کوئی کینسل نہیں ہوتا آپ سال بھر لو دو سال بھر مت لو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کاٹ کینسل نہیں ہوتا ریشن لینے اور نئے لینے سے کاٹ کینسل نہیں ہوتا ڈی سی آر میں جو انجاری صاحب تھانہ میں بیٹھتے ہیں انہوں نے مستقا کہ ایسا کوئی کاٹ کینسل نہیں ہوتا لیکن یہ دکاندار سب اس طریقے کی حرکت کر کے نئے نئے انہوں نے پندے نکالے ہوئے لوٹنے کے تو یہ ابھی دیرے دیرے ان کے پندے سب بند ہو رہے ہیں تو لوگوں سے میرے ریکلسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ آگیر ہو جائے اور اپنا آکاؤنٹ چیک کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ چوری چکاری ان کی بند ہو جائے گی دکاندار کو کیا فائدہ ہے دکاندار کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی جا کے میرا انگوٹہ لگایا تو میرے اکاؤنٹ سے میرا چاول رہتا 10 کلو 20 کلو جو مائنس ہو جاتا ہے تو مائنس ہونے کے لئے میں اکدر میرے اکاؤنٹ سے دکھایا کہ میں نے لے لیا تو یہ مال تو ان کے دکان میں پڑا ہوا میں تو لے کے نہیں جاتا ہوں وہ مال کو بلیک کرتے ہیں تو وہ جو دو روپے اور تین روپے کا رہتا ہے مطلب گہو جو ہے دو روپے سے چاول تین روپے سے ملتا ریگولر ریشن کاڈ پہ ہے تو وہ اگر میں انگوٹہ لگا دوں گا تو وہ ہی چیز جو دو روپے اور تین روپے لوگ چودہ روپے پندر روپے سے بلیک کرتے ہیں اور سامنے والے کے اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سرکار کے بھی کوٹے میں دیکھتا ہے وہاں پر کہ اس نے پہ یہ جو کاڈ ہولڈر جو ہے اس نے اپنا جو ہے اکاؤنٹ میں سے لے لیا جبکہ ایسا نہیں رہتا یہ جو ہے آدمی یہ آدمی نوکر کے لیے بھیگ مانگ رہا تھا لوگوں سے آپ کے سامنے ہی لوگ بتا رہے مطلب کیا آنگوٹہ لگواتے ہیں راسن نہیں دیتے کیا ہے وجہ مطلب کیا آپ بتا سکتے کیا ہوتا کوئی وجہ نہیں ریشیٹ دیتے ہی نہیں ریشیٹ دے ہیں کہ تو پتا چلے ریشیٹ دے رہے آپ ریشیٹ بھی دیتے ہیں یہ لوگ میں جنوری سے لے رہا ہوں ریشیٹ دے ہیں کسی کو ریشیٹ دے ہیں آپ کا کیا تکلیپ ہے چاہا میرا وہی جو میری بیٹی بولی وہی تکلیپ ہے اچھا ہمارا جو راشن جو ہے نا ایکچھلی کیا ہیسا ہے دو اور پہ تین موپکہ ہے ہم کو انہوں نے پہلے تین مہنے رکھا لیا انگوٹہ لیا کہ لے تباہ تین مہنے کے بعد راشن چل ہوئے گا ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کو ناوری جنور کیا کریں گے ہم نے تین مہنے لیا اس کے بعد ہم نے راشن لیا تو ہم کو پندرہ کلو گھےو اور دس کلو چاہو لے تو بھلے تمہارا دس کلو گھےو اور پانچ کلو ہی چاہو لے اور وہ بھی بارہ روپیہ دس روپیہ اور بارہ روپیس تھی تھی ہم کو اب یہ انہوں نے جب یہ اپی ملیاس بکارا ہم نے تو ہم کو پتا لیا کہ ہمارے بھی راشن دو روپیہ تین روپیہ اور ہم کو پندرہ کلو گھےو اور دس کلو چاہو لے تو ہم ان کو پوچھے ہیں تو اس دن بھی ہم نے پوچھے ہم نے بولا کہ کاغر دیکھو تو بلے جاؤں بات میں آؤں حالی کہ اس دن یہ دیکھتے تو کچھ پسنا دی تو ہم بھی شاند ہو جاتے تھے جب پھر اکیس تاری ہم لوگ آئے یہاں پر کرنے تو پتا چلا تو ہم نے ڈیجٹ پہنے دکھا لے تو ہم کو ٹویلڈ ڈیجٹ ہم کو نہیں سمجھنا چاہے اس نے ہمارے کارڈ پہ ٹویلڈ ڈیجٹ کو کیا کیا گلیٹ کر دیا وہ بولتے ہیں میں نے کھوڑ گیا کبھول کیے کارڈ دیا نمبر کارڈ دیا ہم کو سمجھے نہیں کر کے یہ ٹویلڈ ڈیجٹ ہے تو اس میں چار ڈیجٹ میرا بھی کارڈا چکر کٹا ریشن نہیں آفیس میں تب جائے اس کو آچھا تمہارا ابھی جو ہے نا دو روپے تین روپے سے ہو گیا اچھا ریشن آفیس میں جا کے آئیت تب جائے انہوں نے بلا میں کیا بتاؤ کہ مرے ڈیجٹ رسیت پانگ مجھے آج جنوری سے آج رسیف نہیں ملے کیونکہ رسیف ملے رسیف 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 روکے گئے یہاں پر بھائی میرے آدھ اس کا چلا کہ پوچھے مات روکے بھول دکھان بند کرا کس کی بھی پیار موپر سمجھا کہ تمہارا ریشن نہیں جیسے انہوں نے بولا کہ جس کو ریشن نہیں ملے گا یہ ریگا سمجھے کہ نہیں پیار ریشن کا ریشن کا جو ریٹ لگانے کے بجائے بلیک سے دیا بلیک بلیک کا access لیا تو ہم نے ابھی عصول کر آیا اس میں پیسہ دیکھا ریشن باقی 5 پیس دیا آنے کا باقی تو آپ نے سنا ایک طرف جہاں لوگ مدد کی گوہار لگا رہے ہیں اس مہماری انگوٹھے لگوا کر اور ان کے راسن بلیک میں بیچ رہے ہیں اگر نہیں بیچ رہے ہیں تو ان گریبوں کا راسن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے آپ لوگ اس بات سے ساو بلیکی کچھ دکاندار ہیں جو گریب زنت کو چون لگا رہے ہیں اور پین میری کے پاس راسن دکاندار سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی جہاں پر لوگوں نے شکایت کی تھی تو دکاندار سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی دکاندار نے کچھ بولنے سے انکار کیا مگر جب یہ سوال پوچھا گیا جس کو بھی آپ راسن دیتے ہیں اس کو بل یا ریشیب کیوں نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ریشیب جو پرچی ہے وہ ختم ہو چکی ہے جو پیپر ہے وہ نہیں ہے اس لئے ہم نہیں دے رہے ہیں بہرحال آپ کو ہم نے یہ خبر دکھائی ہے اور جس طرح سے راسن دھارک جو ہے جو راسن کار دھارک ہیں انہیں کس طرح سے بلک کیا جا رہا ہے اور ان کے انگوٹھے لگا کر انہیں یہ دہست دیا جاتا ہے کہ آپ کا راسن کار بند ہو جائے گا اسی کو لے کر ان سے انگوٹھے لگاتے ہیں انگوٹھا لگانے سے آپ کا راسن کار بند نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائم تازہ تکی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک